دوسرا راجہ اور اس کے آٹھویں ادھیائے میں ایک سے چھے پد میں اس پرکار سے ہے ایک سنیم واسی استری ہے جس کے بیٹے کو ایلیسا نے جلایا تھا اس جگہ پر سات سال تک عقال پڑے گا اس لیے استری اور تیرا بیٹا تم یہاں سے دوسرے سہر یا پھر دوسرے دیس چلے جاؤ اور وہ دونوں ماں بیٹے دوسرے دیس چلے گئے اور سات سال وہ دونوں ماں بیٹے دوسرے دیس میں رہے اور جب عقال ختم ہو گیا عقال کے ختم ہونے پر وہ دونوں ماں بیٹے اپنے گھر واپس آئے پرنتو جب وہ اپنے گھر پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ وہاں کسی اور کا قبضہ ہے اور یہ استری جب آئی تو یہ راجہ کے پاس گئی اور راجہ کے پاس اس دیسے سے گئی کہ میں راجہ سے کہوں گی کہ راجہ یہ جو بھومی ہے یہ میری ہے میں سات سال پہلے اس دیس کو چھوڑ کے چلی گئی تھی اب میں پھر سے واپس آگئی ہوں اس لئے میری بھومی مجھے واپس کر دے اور وہ جب پہنچی بھی نہیں تھی راجہ کے پاس تو وہاں پر ایلیسہ کا سیوہ گہے جی راجہ سے باتچیت کر رہا ہے اور راجہ نے کہا کہ گہے جی مجھے بتا کہ ایلیسہ نے کتنے بڑے بڑے چمتکار کی اور ٹھیک سمیہ پر گہے جی وہی کہانی سنا رہا تھا کہ ایلیسہ نے ایک اسطری کے بیٹے کو جو مر گیا تھا اسے زندہ کر دیا اور اسی سمیہ پر ٹھیک سمیہ پر وہ اسطری کا بھی آنا ہوا اور گہے جی نے جب دیکھا اس اسطری کو تو گہے جی نے پہچان لیا اور گہے جی نے کہا کہ راجہ یہ تو وہی اسطری ہے جس کے بیٹے کو ایلیسا نے جلایا تھا اور یہ وہی لڑکا ہے جسے ایلیسا نے جلایا تھا اور جب راجہ نے یہ بات کو سنا تو راجہ بڑا حیران ہوا راجہ نے اس استری سے پوچھا اور اس استری نے سب کچھ راجہ کو سنایا اور تب راجہ نے اس بات سے پرسند ہو کر کے اس استری کو سب کچھ واپس کر دیا وہی نہیں اس نے اس کی جمین جائزاد ہی واپس نہیں کی بلکہ سات سال تک جو کسی اور نے اس جمین پر کھیتی کر کے کمایا تھا وہ سب بھی اس استری کو واپس کر دیا گیا ہاللویہ ہمارا پرمیش اور کتنا مہان ہے کہ وہ جو کچھ ہم اپنی گلتیوں کے کاران یا پھر کیسے بھی اپنے جیون میں کھو دیتے ہیں وہ سب کچھ ہمارا پرمیش ہمیں واپس دے سکتا ہے وہ واپس دینے کی سامرت رکھتا ہے یعنی ہم اس پر وشواس کریں لیکن اس کا اپنا ایک سمیہ ہے ٹھیک سمیہ پر اس نے گہی جی کو وہاں بٹھا رکھا تھا اور ٹھیک سمیہ پر گہی جی اس سے بات چیت کر رہا تھا اور اسی سمیہ پر اس استری کا بھی آنا ہوا اور سب باتیں ایک ساتھ مل کر کے اس کے لئے بھلائی اتن ہو گئی میرے پریوں ہو سکتا ہے ہم نے اس استری کے طرح اپنا سب کچھ کھو دیا ہو ایسی چیز ہم نے کھو دیا ہو جسے ہمیں واپس نہیں پاس سکتے ہیں پرنت پربو ییشو مسیح میں ہم وہ سب واپس پاس سکتے ہیں یدی ہم اس پر وشواس کرتے ہیں یدی ہم پر اس سے پڑاتنا کرتے ہیں میں آج آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا آپ نے بیتے دنوں آپ نے جیون میں جو کچھ کھو دیا ہے پربو ییشو مسیح سے پراتنا کریں کہ پربو آپ مجھے وہ سب واپس دیں جو کچھ میں نے اپنے جیون میں کھو دیا ہے پربو آپ مجھے وہ سب واپس دیں جس کی میں نے کلپ نہ کی تھی اور وہ مجھے نہیں ملا پربو وہ مجھے واپس دیں جو میں نے اپنی گلتیوں کے کاران کھو دیا ہے اور پربو ییشو مسیح پھر سے آپ کو وہ سب کچھ واپس دیں گے جو آپ نے اپنے جیون میں ہو دیا ہے اب وہ چاہے پڑائی ہو چاہے وہ جاب ہو چاہے وہ رسطہ ہو چاہے وہ گھر ہو چاہے وہ کچھ بھی ہو پربیش و مسیح میں آپ کا دھنیواد کرتا ہوں پتہ پرمیش و سندے سمیہ کے لئے جو آج آپ نے ہمارے جیون میں دیا اس وچن کے لئے کہ سب کچھ ہمیں پہلے سے بہتر واپس کرنے میں سامرتی پرمیش و ہے پربو پتہ پرمیش و ہم پراک نہ کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جنہوں نے اپنے جیون میں بہت کچھ کھو دیا ہے پربو جنہوں نے اپنا ریلیشنسیپ کھو دیا ہے پربو جنہوں نے اپنی جوب کو کھو دیا ہے پربو جنہوں نے اپنے گھر پریوار میں اپنے سماج میں آدھر سمان کھو دیا ہے جنہوں نے اپنی پڑائی لکھائی کو کھو دیا ہے یا پھر جنہوں نے پربو اپنے دھن سمفتی کو کھو دیا ہے جنہوں نے پربو اور بھی بہت کچھ باتوں کو کھو دیا ہے پربو کہ اس سے پراتھنا ہے پربو ان لوگوں کے جیون میں آپ انہیں ریسٹور کریں پربو آپ انہیں دو گناہ سو گناہ پھر سے واپس کریں پربو جب وہ آپ سے ان باتوں کے لئے پراتھنا کرتے ہیں تو پربو آپ ان کی پراتھناوں کو سنیں اور ان کی پراتھناوں کا اتر دیں پربو جس پرکار آپ نے اس اسطری کے لئے کیا پربو ٹھیک سمیہ پر اسی پرکار پربو آپ ان سب لوگوں کے لئے کریں پربو جو اس وچن کو سن رہے ہیں پربو جو آپ سے پراتھنا کرتے ہیں بیٹا پرمیشر ان کی آپ راتناوں کو آپ سنیں اور ان کا اتر دیں پربو ہم دھنیوات کے ساتھ سب کچھ کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہوئی راتنا پربیش و مسیح کے نام سے مانتے ہیں آمین